بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم آپ کو اس فراک کی کٹنگ اور ڈزائنگ کے سیٹنگ کا طریقہ بتائیں گے دوستو ویڈیو کا اندر تک ضرور دیکھیں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو پریس کیجئے میرمنٹ کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی فراک کو بمائش کرنا تو یہاں سے ہم اپنی فراک کو بمائش کرنا تو فراک کی لمبائی تیز انچ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دو انچ فولڈنگ کے لیے اور ایک انس لائے کے لیے ٹھیک ہے تو چھبیس انچ ہم نے اس کی لیندھ رکھنی ہے لیکن آج جو یہ فراک ہم بنا رہے ہیں یہ ہم یہ لائن پر ڈیزائن کو سیٹ کریں گے یہ ہمارا چونٹ والا فراک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب میں نے یہ دو پیسز لیے ہوئے فرنٹ اور بیک کے لیے ٹھیک ہے چار انچ کی ہم نے فریل بنانی ہے اس کے نیچے جس کو میں نے پہلے ہی اس کو کم کٹنگ کیا ہوئے چار انچ کم ٹھیک ہے تو یہاں سے ایسے چار انچ کم کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں تک میں اپنے انچز ٹیپ کو رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں تو ٹوٹل ہمارا چھبیس انچ بنتا ہے چار انچ جب ہم فریل لگائیں گے تو اس کی لیندھ کو پیمائش میں کر رہی ہوں تو ایسے چھبیس انچ ٹھیک ہے اس کے بعد چوڑائی جو ہے میں نے اس کی رکھی ہے ساڑھے بارہ انچ ہے تو پچیس انچ میں نے اس کی چھوڑائی رکھی ہے اس فراق کو آپ کسی بھی سال کی بچی کا بنا سکتی ہیں بس آپ کو میرمنٹ کا طریقہ آنا چاہیے تو سب سے پہلے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے تیرے کو پیمائش کر لینا ہے تیرہ ہمارا نو انچ ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہمارے فیٹنگ ساڑھے گارہ انچ بنتی ہے تو ہم ساڑھے بارہ بھی رکھ سکتے ہیں ساڑھے تیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اور چودہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ ایک سے دو انچ دو سے تین انچ کپڑا اندر رکھ سکتی ہیں اس کے بعد یہاں سے پیمائش کرتے ہیں گیارہ انچ بنتا ہے تو یہاں سے بھی ہم ایک سے دو انچ کپڑا اندر رکھیں گے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم اس کے تیرے کو پیمائش کر لیتے ہیں تو تیرہ ہمارا نو انچ تھا تو ہم نے ایک انچ سلائے کے لیے لینا ہے دس انچ تو میں یہ دس انچ پر پانچ انچ پر نشان لگا رہی ہوں اس کے بعد ہم نے اس کا آر محول بھی لینا ہے پانچ انچ تو میرا جو کپڑا ہے تھوڑا لائٹ کلر ہے اس لئے چوک واضیہ نہیں ہو رہا ہے لیکن آپ نے جب اپنی میرمنٹ کرنی ہے اپنی فرا کے حساب سے تو بس جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے انہوں سٹیپ کو ایسے ہی فالو کرنا ہے تو یہاں سے میں سات انچ رکھ رہی ہوں دو انچ کپڑا میں نے اندر رکھنا ہے اور یہاں سے میں لے رہی ہوں ساڑھے چھینج فیٹنگ کی لمبائی میں نے نو انچ رکھی ہے اور اس کے بعد یہاں سے میں آٹھ انچ لے رہی ہوں کیونکہ یہ ایلائن فراک ہے تو اس کی میرمنٹ جو ہے وہ آپ نے اپنے حساب سے رکھنی ہے اپنی فراک کے حساب سے رکھنی ہے تو یہاں سے سب سے پہلے آپ نے یہاں سے ایسے دو انچ پر ایک نشان لگا لینا اور ہلکی سی اس کو گلائی بنا دینی ہے ٹھیک ہے یہ سٹیپ جو ہے آپ کو میں بتا رہی ہوں یہ سٹیپ آپ نے چاہے آپ اپنی بیبی کا فراک بنا رہی ہیں کسی بھی سال کی بچی کا بنا رہی ہیں یا آپ اپنا بنا رہی ہیں تو یہ جو گلائی ہم بنا رہے ہیں یہ آپ نے ضرور بنانی ہے ٹھیک ہے اس سے جو ہماری ایلائن فراک کی شیپ ہے وہ اچھی آتی ہے ٹھیک ہے ایسے تو اب میں یہاں سے ایسے کٹنگ کر رہی ہوں یہ ایکسٹرہ کپڑا ہم نکال دیں گے تو تھوڑی سی اوپر سے میں نے ریب نکال لیا تو اس لیے میں ایسے تھوڑا سا اور کٹنگ کر رہی ہوں آرمال کو تو اب دیکھیں کٹنگ ہماری ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب ایک پیس میں لے رہی ہوں سب سے پہلے ہم نے گلے کو کٹنگ کرنا ہے تو گلہ آپ نے کیسے کٹنگ کرنا ہے گلہ ہم گول ہی کٹنگ کریں گے تو یہاں سے میں دو انچ اور دو پوائنٹ گلے کی چڑھائی رکھ رہی ہوں اس کے بعد دو انچ اور دو پوائنٹ گلے کی لمبائی لے رہی ہوں ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں گلہ ہمارا ایسے کٹنگ ہوئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اسے ایسے رکھنا ہے اور سینٹر سے اسے ایسے کٹ کر کے دو پیس بنا لینے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے دو پیسز بنائے ٹھیک ہے اب اس کا ہم نے کیا کرنا ہے ان دو پیسز پر ہم نے پٹی لگانی ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے یہ کنٹراس پٹی لیے اس پٹی کی جو چوڑائی ہے وہ تقریباً پانچ انچ ہے تو میں نے آدھا انچ ادھر سے اس کو فولڈ کیا اس طرح سے اس کی کریز بنا لیا اور آدھا انچ ادھر سے پھر اس کے بعد میں نے اسے ایسے ڈبل کر دیا تو یہ دیکھیں ایک پٹی ہماری تیار ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس سے کم چوڑی لے لیں تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ اس سے تھوڑی ایک سے آدھا انچ چوڑائی اس کی زیادہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے اب اس پٹی کو آپ نے جیسے ہم جنٹس پٹی بناتے ہیں ایسے لگانا ہے اس حصے پر ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس پٹی کو لگانے سے پہلے آپ نے اسے ایسے کرنا ہے دیکھیں ذرا اس طریقے سے یا تو آپ یہاں پر سلائی لگا لیں یا اسے آئرن سے اس کی کریز کر لیں تو میں اسے ایسے سلائی لگا لوں گی کناری کی لگا لیں یا آپ نے بس اسے بند کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے آپ نے اسے ایسے فولڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایسے اس پٹی کو اندر کی طرف کرنا ہے اور لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ جو ہمارا حصہ بچتا ہے اس حصے پر آپ نے کناری کی سلائی لگا کر دوبارہ ادھر سے لے آنا ہے تو میں آپ کو لگانے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں یہ ہمارا پیس ہے اور اسے ہم نے لگانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کی فولڈنگ بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسے ایسے رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کپڑے کو آپ نے ایسے ہی جو ہم نے فولڈنگ بنائی ہوئی ہے نا آدھے آدھے انچ کی اس کے اوپر اسے ایسے رکھنا ہے تھوڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے اسے ایسے فولڈ کرنا ہے اور اسے ایسے لگا دینا اب ہم پٹی کو لگا رہے ہیں تو آپ نے بالکل بیلنس میں اسے رکھنا ہے دیکھیں میں نے اس سائیڈ پر بھی پٹی بنائی ہے اور اس سائیڈ پر بھی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ والا جو آپ کا حصہ ہے اسے آپ نے یا تو کناری کی سائیڈ لگا کے بند کر لے یا پھر اسے باریک باریک تو ایسے ہم ٹانکیں بناتے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے اسے ایسے اوپر نیچے رکھ دینا ہے بالکل بیلنس کے ساتھ اور میرے پاس یہ سوئی دھا گئے ایسے آپ نے اسے رکھنا ہے اور ایسے اس کو کور کر دینا یہ میرے پاس بیک کا پیس ہے تو اب میں اس بیک کے پیس کو سب سے پہلے ہم تیرے جوڑ لیں گے ایسے ٹھیک ہے اور اب آپ نے اس بیک کے پیس کو یہ دیکھیں تیرے جوڑنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایسے اسے فول کرنا اور اس کے بعد اسے ایسے نیچے رکھ لیں یا اوپر رکھ لیں ٹھیک ہے ایسے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ نے کٹنگ کی ہے ان پیسیز میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کیونکہ یہ پٹی جو ہے وہ ہم نے الگ سے لگائی ہے تو اب یہ جو فرق ہے تھوڑا سا سائیڈ پر اسے میں نکال رہی ہوں پھر ہمارا فرنٹ اور بیک کا پیس جو ہے دیکھیں یہ ہلکی سی ہماری اس میں فرق آیا ہے تو میں اسے اب کٹنگ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہلکی سی میں نے نکال دیا اس سے جو ایکسٹرا بڑھ گیا تھا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب ہم اس کے تیرے جوڑ لیتے ہیں ایسے انہیں اوپر نیچے رکھتے ہیں اور اس کے تیرے جوڑ لیتے ہیں فیٹنگ کی سلائنیں بنا لیتے ہیں یہ فیٹنگ ہماری لگ چکی ہے اب ہم نے ہماری جوڑی سفیرو آپ کا سب سے مین سٹیپ ہے وہ ہے ہماری فرل تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ میرے پاس چار انچ کی پٹی ہے اب آپ نے دیکھیں میں نے یہ گھیر ہے اور اس گھیر کو ایسے ڈبل کر لیا ٹھیک ہے کہ دو پیسیز میں نے لیے چار چار انچ کی پٹی میں نے یہ کٹنگ کی ہوئی ہے فرنٹ اور بیک کے لیے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے فرل لگانی ہے تو فرل آپ نے کیسے لگانی ہے تو آپ کو میں بتاتی ہوں آپ نے یہ والے جو آپ کا حصہ ہے اور یہ والا حصہ ہے ان کو آپ نے نچھ کرنا یہاں سے آپ نے فرل کو سٹارٹ کرنا دیکھیں یہاں سے ٹھیک ہے اس حصے سے آپ نے سٹارٹ کرنا اور یہاں آگے سے روکنا ہے تو چلے پہلے فرل بناتے ہیں آپ نے اسی سے کی کناری بنا لینے جہاں سے فرل کو سٹارٹ کرنا تو اب ہم فرل لگائیں گے تو آپ نے اسی سیری سے اس کو رکھنا اور اسے تھوڑا سا پکا کرنا پھر آپ نے اسے پلیٹ ڈالنے ٹھیک ہے ایسی ایسی آپ نے گہرے گہرے اس میں پلیٹ ڈالنے تو آپ کی فرل جو ہے وہ اچھی بنے گی فرل ہمارے لگ چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ میرے پاس ڈوری ہے تو اس لیس کو میں ایسی لگاؤں گا آپ نے اسے فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈ پر لگانا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ فرل بنائی ہے ایسی یہ آپ نے اس لیس کو بھی لگانا ہے اور یہ جو آپ کا سینٹر والا حصہ ہے اسے چھوڑ دینا ہے دیکھئے لیس ہمارے لگ چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یا تو آپ اس فرل کے نیچے پی کو بن والے یا مگزی لگا لیں یا آپ ریڈ کلر کی کنٹراس پٹی جیسے جو بھی آپ کنٹراس بنانا چاہیں تو میں اس پر ریڈ کلر کی پٹی لگاؤں گی تو یہ میرے پاس ریڈ کلر میں کپڑ ہے تو میں ایک انچ کی پٹی جو ہے وہ کٹنگ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اُلٹی سائیڈ سے آپ نے سلائی کو رکھنا ایسے اُلٹی سائیڈ سے اور سیدھی سائیڈ پر آپ نے ایسے اس پٹی کو بنا دی ن ٹھیک ہے دیکھیں پٹی میرے لگ چکی ہے اب ہمارا جو سب سے لا سٹ اپ وہ ہے کولر ٹھیک ہے آپ اس جگہ پر بین بھی لگا سکتی ہے کولر بھی لگا سکتی ہے اور ڈریک مگزی بھی لگا سکتی ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس پٹی کو ایسے میرا گلہ ہے اس کو میں نے پیمائش کی ہے تو یہ ہمارا بنتا ہے بارہ انچ ٹھیک ہے اگر آپ ایسے پیمائش کر لیں ایسے دیکھے اسے میں کر رہی ہوں تب بھی ٹھیک ہے اور جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے کر لیں تب بھی ٹھیک ہے دیکھیں یہ بارہ انچ بنتا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ میرے پاس ایک پٹی ہے اس پٹی کی جو لمبائی ہے وہ تقریبا ساڑھے تیرہ انچ ہے اور جو چوڑائی ہے وہ تقریبا ساڑھے چار انچ ہے تو چار ہو جائے ساڑھے تین ہو جائے یا پانچ انچ ہو جائے تھوڑا اوپر نیچے چڑھائی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک پیس میں نے ریڈ گلر میں لیا ہے جو کنٹراس لگایا ہے اور ایک میں نے یہ سیم لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب ہم اس کا کولر کٹنگ کرتے ہیں تو یہ دو پیس میں لیے اگر آپ نے چھپی مکرم کا کولر کٹنگ کرنا ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے کپڑے کا کٹنگ کرنا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے تو اب میں اسے کٹنگ کر رہی ہوں تو آپ نے کٹنگ اس کو کیسے کرنا ہے ایسے آپ نے چیز ٹیپ کو رکھنا ہے یہ دیکھیں چینج ہمارا یہاں پر بنتا ہے تو اب آپ نے اس کو یہاں سے ایسے ایسے نوکدار شیپ لگا دی نہیں بس ٹھیک ہے تو اب اسے ایسے سلائی کر لینا ہے ایک ایک پاؤ کی سلائی سے یہ دیکھیں میں نے اس طریق اس سلائی کو لگا ہے تو اب اس ہم پلٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ سوچ رہی ہوں گی ہم نے پرنٹ اور سادھا کپڑے کو مکس کر کے کولر بنائے تو اب اسے کیا کرنا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ اسے سائیڈ سے لگانا چاہیں تب بھی لگا سکتی ہے اگر آپ اسے سائیڈ سے لگانا چاہیں تب بھی لگا سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو ہم اسے پاؤں کا کپڑا اندر کی طرف کرتے جائیں اور اسے آئرن سے کریز بنا لیں لیکن اگر آپ سلائی میں تو آپ ٹریکٹ بھی اسے لگا لیں گی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھیں یہ سیدھی سائیڈ ہے اور یہ الٹی سائیڈ ہے تو آپ نے اسے ایسے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایسے آپ نے اس کی سلائی لینی ہے اور جب آپ اس کی کریز بنائیں گی تو یہ دیکھیں ایسے 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 فولڈ ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اس کو گلے کو ایسے اوپر رکھتے جانا ہے اور جیسے ہم گم پیج لگاتے نا ایسے آپ نے اس کی سلائی کو لگاتے جانا ہے تو جب سلائی لگے گی تو ہمارا کولر جو ہے وہ پرنٹ ادھر سے نظر آئے گا تو چلے لگاتے ہیں اس کو تو ہم کولر لگاتے ہیں ٹھیک ہے ایسے آپ نے بہت اتیاد کے ساتھ اس رکھنا ہے تا کہ آپ کا بیلنس خراب نہ ہو اور نیچے والی بھی فولڈنگ اور اوپر والی بھی فولڈنگ دونوں کو اپنے برابر رکھ رکھ اور ایسے آپ نے اس کو کناری کناری کی سلائی لگا دینی ہے تھوڑا ٹیکنیکل ہے لیکن آپ کر لیں گی تو کولر ہمارا بن چکے دیکھ میں نے کولر کے سائی پر لیس لگا دی ہے تو ڈیزائن ہمارا کمپلیٹ ہے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو پٹی ہم نے لگائی ہے اس پر آپ کاج بٹن بھی بنا سکتی ہے لیکن میں نے یہ دیکھی ٹیچ بٹن لگا ہے ٹھیک ہے اتنے حصے پر میں نے سلائی لگا دی ہے اور اس حصے کو میں نے بند کر دیا ٹھیک ہے یعنی جیسے بھی میں نے کٹ بنایا ہے تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے تھنکس پار ورچ